لو کاؤس بزنس بٹ گروئنگ بزنس ان دبائی اسلام علیکم اگر آپ فوڈ سے ریلیٹڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج نیا آئیڈیا نیا بزنس اور موس ڈیمانڈ بزنس کی بات کرتے ہیں کیفیٹیریہ بنانا چاہتے ہیں ریسٹورانٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور فوڈ ریلیٹڈ بزنس ضرور کریں اس میں آپ کے انویسمنٹ کم ہے مشکت کم ہے اور بجت زیادہ ہے کیونکہ اس کی دبائی میں روز بروز ڈیمانڈ بڑھتے جا رہی ہے دوستو میرا نماز فن سندیلہ ہے اور آپ اس پر دیکھ رہے ہیں دبائی انفوٹیو دوستو میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی انفرمیشنز مل ستیں دوستو آج کا ٹاپک ہے کلاوڈ کچن بزنس اسے پبلک کچن بھی کہتے ہیں یہ بزنس شروع کیسے کرنا ہے کتنی سپیس چاہیے اس میں کتنی انویسمنٹ ہوگی لیسنس کون سا ہوگا تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لئے اگلے چند منٹ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا کلاوڈ کچن دراصل ڈیلیوری بزنس ہے اس میں تین یا تین سے زیادہ چار قسم کے کھانے بنانے ہوتے ہیں اور یہ مینیو آپ کا ہر روز کا پکہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے کسٹومر کو معلوم ہو کہ آج کیا پکہ ہوگا اس کی کامیابی کا راز صرف ایک بات میں ہے اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس پر محنت کتنے کی ہے کوالیٹی اور فوڈ کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پبلک کٹ میں آپ کو صرف کچن بنانے کے لئے سپیس چاہیے ہوتی ہے جو کہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس مربع فٹ ہو سکتی ہے اس بزنس میں آپ کو ڈیننگ چیئر اور ڈیننگ ٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے ایک آئٹم میں نام پیدا کر لیا تو ٹوکن آپ کا فوڈ سپلائی ہوگا اس میں چاول کی ڈش زیادہ چلتی ہے ہر سید بھی یہاں زیادہ چلتی ہے خصوصا سردیوں میں اور ماہ رمضان میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچن کی سپیس آپ کم قیمت والی جگہ پر بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ایریاز ہیں انڈسٹریل ایریہ یونیورسٹی کالج اور سکول ایریہ آپ کے کلائنٹ ووکن کلائنٹ بھی ہوتے ہیں قریب وارے لوگ خود آ کر لے جاتے ہیں اور آپ کو ڈیلیوری بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ آرڈر آن لائن بھی آتے ہیں آج کل مارکٹنگ کا مسئلہ نہیں رہا مختلف گروپز بنے ہوتے ہیں مختلف ایپز بنی ہوتی ہیں بہت نومنل جارز کے ساتھ آپ کے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں کل تین یا چار لوگ سٹاف کی ضرورت ہوں گی کچھ کھانا تیار کرتے ہیں اور کچھ پیکنگ کرتے ہیں یہ تمام نکت سوڑا ہوتا ہے تین ماہ میں آپ کی انویسمنٹ باہر آ جاتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بزنس کے لیے لیسنس پر کتنے اخراجات آنے والے ہیں دوستو اس کے لیے بڑا لیسنس نہیں چاہیے ہوتا اس بزنس کے لیے آپ کو سولہ سے ستارہ ہزار درم میں لیسنس مل جائے گا ایک ویزا پر آپ کو تھرڈی فائی فنڈرڈ درم خرچ آئے گا یہ لیسنس دبائی حکومت نے مطارف کروایا ہے اس کا ٹائٹل پبلک کچن ہوگا اس میں ایک کاؤنٹر ہوگا باقی حصے میں چولے رکھے جائیں گے مارکٹنگ جتنے ذرائع ہیں ان کو استعمال کریں جگہ جگہ آپ کے کسٹومر موجود ہوں گے آپ ایک مرتبہ ان تک اپنا ٹیسپل کھانا پہچانے میں کامیاب ہو جائیں یعنی آپ نے اپنا کچن کا راستہ انہیں دکھانا ہے تین ماہ میں آپ کے کچن کے راستے پر لوگوں کا تاندہ بندہ ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے تو یہ نبر دے دیا گیا ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل منت بولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ